آپ دیکھ رہے ہیں جنتیل کا میں ہوں ہے میسا نرمل اس سمیں پورے دیس میں وپکسی لوگوں دوارہ ایک آواز اٹھائی جارہی ہے کہ ان کے خلاب ستہ روڈ پارٹی بھارتی جنتا پارٹی ان کے خلاب جو سرکاری سنس ہیں ان کا درپیوگ کر رہی ہے واقعہ میں کیا درپیوگ ہو رہا ہے کیا ویروڈی دلوں کو کچلنے کا پریاس ہو رہا ہے بہت سارے سوال ہیں لوگوں سے ہم جانیں گے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کے وارے میں کیا ویروڈی دلوں کے جو لوگ ہیں ان پر ستہ روڈ دل انہوسک روپ سے ان کو دبانے کا کار کر رہی ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں جنتیل کا پر آپ کا سواگتہ ہے جی کیا کرنے چاہیں گے سب سے پہلے آپ کے چینل کا دنیا واد کرتے ہیں اور جو آپ نے ان کے بارے میں کہا ہے ویروڈی پارٹیوں کو دبانا چاہتے ہیں باج پاج جس دن سے آئی ہے شروع میں تو انہوں نے پانچ سال ایسا لگا بہت اچھے کام کیا جب نیکسٹ باری یہ جیت کے آئے ہیں نا انہوں نے تب ہی سے دبانا شروع کر دیا چاہے اس میں پترکار ہو چاہے اس میں کوئی ویروڈی پارٹی کا ہو جو بھی ان کے خلاب بولتا ہے اس کو ہی پریشان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی دلی میں الیکسن آنے آلے ہیں ابھی اریانہ میں الیکسن آنے آلے ہیں ابھی آنے آلے ٹائم میں یہ دیکھئے اور اریانہ میں بھی کس کس پہ کاروائی کرنا چاہیں گے جو بھی ان کے ویروڈ جائے گا اور جو ان کے پکس میں چلا جاتا ہے جیسے آج اس کے خلاب چہے ستر مقدمے ہو اگر باجبہ میں چلا گیا وہ مقدمے ایک دمگایب ہو جاتے ہیں ان پر کوئی کاروائی نہیں کیا جاتی نا سی بی آئی کی نا پرساسن دوارہ نا کوئی کورٹ دوارہ تو اس میں ساپ پتہ لگتا ہے بھئی یہ ویروڈی دلوں کو دبانا چاہتے ہیں ویروڈی دلوں کو دبانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی وہ جو بھاجبہ میں چلا جاتا ہے تو وہ پاک ساپ ہو جاتا ہے ایسا کیوں لگ رہا آپ کو ایسا تو لگ رہا ہے جی کیونکہ کئی سٹیٹوں میں ابھی بھی ہوا پسچی بنگال میں ہوا ہے جہاں پہ بھی کئی سٹیٹوں میں یا یو پی میں بھی ہوا ہے بی آریانام بھی ہوگا دلی میں بھی ہوگا جہاں پہ بھی لیکسن آتے جائیں گے جتنے بھی ان کو ویسے پکڑے جائیں گے جو بھائی جن کے اوپر کوئی بھی کانونی کاروائی کی جائے تو اگر ان کے پکس میں چلا جائے گا اس کا کیس ماف ہو جائے گا اس کا کیس بند ہے اگر جو ان کے خلاف رہا تو وہ جیڑ کے اندر آئے گا کیا کریتے ہیں ہم یہی کہہ رہا ہے جو بھی ان پارٹیوں کے خلاف بولتا باجبہ کے خلاف وہ ہی اگر ان کے ساتھ تو لگ جائے پھر تو وہ اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ صاف ہو جاتا ہے اگر ان کے ساتھ نہ رہے ان کے ویرود میں ہی رہے تو اس کو اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو اروند کیجریوال اور دوسرے جو بیپکس کے لیٹر ہیں کیا یہ یہی اسی کا انجام اسی لئے ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے یہ اروند کیجریوال کا ایک منترین انہوں نے تھوڑے دن پہلے پکڑا تھا وہ چھے مین نے اندر رکھا آپ اس پہ دباؤ دیا ہوگا بھئی آپ کیجریوال کے خلاف بولو تب اس نے جا کے بیچارے نے اس کا بھی یہ ہے میرا پینڈا چھوٹ جے تو اس نے کیجریوال صاحب کے خلاف بولا کیجریوال کو تو لے گئے اندر اس کو دو دن بعد دے دی جمانت یہ کوئی طریقہ ہے مطلب کیجریوال ہی ان کا مین ادیس چاہتا کیونکہ دلی میں یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو آروپ لگ رہے ہیں کہ جو بھی بھارتی جنتا بھارٹی کے خلاف بولتا ہے سرکار کے خلاف بولتا ہے سرکار کی پول کھولتا ہے انہی کو اندر کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے بلکل ہے جی تھوڑے دن پہلے ایک پترکار نے امت دکھائی تھی آکرشن اکپل جی کا دنیا واد جو اور تو بہت لگایا پر نا چلا نہیں اس کو چھے مینے ایک سال اندر رکھے اب جیسے وہ بہر آیا ہے کوئی بھی خبر ان کی دیکھ لو جو سرکار کے خلاف ہو اب اس پر کوئی کاروائی نہیں یا چھے مینے تک اندر رکھ دیا بچارہ کو پریشان کر دیا تو اس نے بھی سوچا بھئی میں کیوں بولوں جب پبلک نہیں ساتھ آتی جب تک پوری پبلک ایک ساتھ نہیں آئے گی یہ ایسے ہی ٹارگیٹ کرتے رہیں گے ایسے ٹارگیٹ کرتے رہیں گے کیا کہیں گے جی وہ جو کاروائی چل رہی ہے آپ اس کاروائی کو کس روپ میں دیکھ رہے ہیں یہ سرکار بھی جی پی سرکار گنڈا کرتی گنڈا کرتی ہے پھر جو سچائی بولتا ہے وہ ان کو اندر کر دیتی ہے تو یہ جو سچائی بولتے ہیں ان کو اندر کرتی ہے سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے آپ کیا مانتے ہیں کیوں یہ سارے کی سارے گنڈا کر دیا بیجی بی سرکار کی پھر آپ کہہ رہے بیجی بی کی گنڈا کر دیا لیکن جب بھی چناؤ آتے ہیں لوگ پھر بھی باج باج جاتاتی ہیں ایسا کیوں کیوں یہ گنڈا کر دیا گنڈا کر دی کرتی ہے اور بعد میں جیسے بوٹ پڑتی ہے وہ ان کو پڑ جاتی ہے جب بٹن کسی کا ہو بوٹ ٹاؤن کا ان کو پڑ جاتی ہے آپ کا کہنا ایرا پھیری ہو رہی ہے ایرا پھیری ہے جی بلکل صحیح ہے جی 100% جی یہ صحیح بات ہے کیونکہ ہم کسی کو بھی پوچھتے ہو سب ہی باج باک خلاب بولتے ہیں پر بوٹوں کے ٹائم پتا نہیں کیا آج ہوتا ہے 90% بوٹ ان کے پاس چلی جاتی ہے 10% اور پارٹیوں کے پاس رہ جاتی ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے جتنے بھی آدمی ملے جتنے بھی جمیدار ہیں جتنے بھی باپاریاں جتنے بھی سرکاری نوکریپیاں سب ان کے خلاب ہیں سب درنے کر رہے ہیں سب ہی کو پتا ہے سب ان کے خلاب ہیں ٹوٹلی پر جس ٹائم مل ایکشن کا ٹائم آتا پتا نہیں بوٹ کہاں سے لے گیا تھا بڑی کمال کی بات آپ نہ کہی ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کے خلاب بہت سارے لوگ ہیں کسان تھے کرمچاری تھے ویپاری تھے اور چونکیدار تھے بہت سارے لوگ تھے اتنا ہی نہیں پہلوان بھی تھے اور جو یوہ ہیں وہ روجگار کے لیے بھی سرکار کے خلاب تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سرکار باتیں تو بہت کر رہی ہے کیا واسطہ میں یہ جنتہ کے ایت کر رہی ہے نا آپ تک تو دکھیں نہیں جنتہ کے ایت کر دو ہے ابھی تک تو آسکا ایک بھی کام نہیں ہے جنتہ کے ایت میں ہو باتیں تو کرتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے دیش کا سب سے بڑا ایت ایسی ہے جنتہ کا ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے ایت کر رہے ہیں انہوں نے جی درم کے سمرت میں بہت سے کام کیا ہے جیسے مندر بنا دیئے اس سے نا لوگوں کا دل جتا ہے اس وجہ سے لوگ ان کے پچھے ہیں مطلب کیا لوگوں کو بیکار ہیں ہمارا کچھ کریں گے یا نہ کریں گے جب تک کوئی اپوزٹ پارٹی نہیں ہوگی ایسی جن پر ہم بروسہ کرسکیں گے تب تک کچھ نہیں ہونا گا یہ جو بپکس کی پارٹی ان کو دبا رہے ہیں کچل رہے ہیں ان کو درہا رہے ہیں یہ بھی ہے سر کے کیونکہ جس جن کا بینہ نہیں لگا نہیں بھئی یہ ہمارے ٹکر دے سکتے ہیں ان ہی بندوں کو دبا دیتے ہیں ٹکر لے ناڑا کوئی آگے آتے ہی نہیں ہے بات تو بہت بڑی ہے ویروہ دیوں کو دباتے ہیں ویروہ دیوں کو ڈر آتے ہیں اور ویروہ دیوں کو کچلتے ہیں جب ویروہ دی کہیں کھڑے نظر نہیں آئیں گے تو پھر تو ستہ روڈ پارٹی نظر آئے گی بس بلکل جی جب ہر ایک کی اوپر ٹارگیٹ کٹنے لگ جائے تو بچنے لگ جاتے ہیں اس میں لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں کبھی کل ہمارے اوپر نو جے کیونکہ پچھے جو جندہ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی اب کی بار چاہے کوئی بھی ہے اب کی بار جیسے میں تو سب ہی کو کہوں گا چاہے اس میں کوئی بھی ہے میں کسان یونین سے ہوں کیونکہ جیسے پنجاب والے چلے تھے انہوں نے ارگانہ والوں کو بھی نوتا دیا یوپی والوں کو بھی دیا سب ہی پارٹیوں کو نوتا دیا پر اب کی بار میرے کو کسان یونین میں بھی کچھ گٹ پٹ لگ رہی ہے بھئی ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا وہاں پہ جا کے باشن تو آپ دے دیتے ہو ان کے ساتھ چلو مرجو مرجو اگر کوئی کام کرنا ہے نا تو پھر ڈرنا نہیں چیئے اگر ڈرتے ہیں تو پھر اس کام میں آو نا وہی کام راجنی تک دلو کا ہے ان کے ساتھ چلا گیا تو بلے بلے ہے ورنہ دوسرے میں تو نا تو ان کو گرانٹ دیتے بچھا رہے ہیں اگر ہمیں لے گلتی سے بڑھ بھی گیا وہ ایسی چھوڑ دیتا پرٹی ہے اچھے جو دیش میں جس طرح کی کاروائی اس سمیں چل رہی ہے پورے دیش کی بات ہم کریں ابھی اروند کے جریوال جی کو اندر کر دیا ویروہ دی پارٹیوں کو دوسرے لوگوں کو اندر کر دیا اور کئی مکہ منتریوں کو اس طرح اندر کر دیا تو یہ جو اندر باہر کی کاروائی ہے یہ ڈرانے کے لیے ہو رہی ہے یا باجبہ میں اندر لے جانے کے لیے ہو رہی ہے ڈرانے کے لیے ہی ہے جی باجبہ میں اندر تو یہ جائیں گے جو سی ایم کے جریوال جی بھی چلے گئے پھر جنتہ پہ وشواص کیا رہے گا ان کا کے جریوال صاحب یا کانگریس کے بڑے بڑے نیتا ہے اگر ڈرانے کے ایسی چلے گے پھر تو اپنا اکٹھے ہو لو ایک ہی پارٹی رہنے دو پھر تو اس میں تانہ شاہی ہو جائے گی ایک پارٹی آپ جیسے کہہ رہے ہیں تیسری بار بھی 355 400 اور یدی یہ 355 400 پار ہوگے آپ کو لگ رہا کہ تانہ شاہی اور جیادہ بڑے گی پان ساتھ نیتا نور اٹھا لیو 100% ہو جائے گی کیونکہ مسیندوں نہ بدل دیں گے انہوں نہ پوچھنا تو کسی تین جبردستی کر لیں گے 400 پار ہی لے لیں گے ان میں ہا اتنی تو امت ہم مانتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ان کے وپکس میں نہیں بولتا وپکس میں بولتا اس کو اندر ڈال دیتے ہیں تو کیسے پھر تو آئے گی سب سٹے نہیں کیا چاہے الیکشن بھی نہ کروائے تب بھی بول دے ہم جیت گے تو جیت گے کوئی بات نہیں یہ دیکھئے لوگوں کی بھونہوں کو ہم آپ کو لگاتار اوگت کرا رہے ہیں دیش میں جس طرح کا محل بنایا جا رہا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتانے کا پریاس کیا ہے باقی آپ لوگ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں کیا ستہ سین نیتاؤں کی کاروائی کس روپ میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کمنٹ باکس میں جرور بتائیے لیکن اس سمیہ پورے دیش میں ایک عجیب طرح کا محل بنا ہوا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں لوگ سرکار کے خلاف بولتے ہوئے کئی بار سوچتے بھی ہیں آخر کیوں سرکار کے خلاف وہ بولیں ایسی جب من میں آ جائے تو پھر لوگ تنتر پھر کہتے ہیں خطرہ ہے آپ کیا مانتے ہیں واقعہ میں لوگ تنتر خطرے میں ہو رہا ہے آپ دیکھتے رہیے جنتال کا میں ہوں ایمیس نرمل